اردو بولچال جنہیں عموماً غلط ادا کیا جاتا ہے ہم نے بوڑ پہ لکھ دیا ہے تمام الفاظ کو پہلا لفظ ہے مبارک جس کو بہت سے لوگ غلطی سے مبارک بھی کہہ دیتے ہیں لیکن صحیح لفظ ہے مبارک دوسرا لفظ ہے مجاز یعنی آپ اس کام کے مجاز نہیں ہیں مطلب آگے کر نہیں سکتے لوگ اس کو عموماً آپ اس کام کے مجاز نہیں ہیں حالانکہ مجاز حقیقت کی ضد ہے اس کا مطلب ہے جھوٹ حقیقت اس کی ضد جھوٹ تو مجاز نہیں بلکہ مجاز صحیح لفظ ہے حیرانی اکثر لوگ حیرانگی مجھے آپ کی بات سے بڑی حیرانگی ہوئی نہیں جناب مجھے آپ کی بات سے بڑی حیرانی ہوئی ایک اور لفظ ہے منقطے ہے لیکن ٹی وی پہ بھی ریڈیو پہ بھی ہمارا سلسلہ منقطہ ہو گیا سلسلہ منقطہ ہونے کے بعد ہم دوبارہ حاضر ہوتے ہیں جناب منقطہ نہیں صحیح تلفظ ہے منقطے اگلا لفظ مرکب ہے عمومن اس کو چاکو چوبند لوگ کہہ دیتے ہیں لیکن چاکو چوبند درست نہیں ہے چاک چوبند ہے جو کم سننے میں آتا ہے لیکن جو صحیح ہے وہ صحیح ہے پھر اس لفظ کو بھی اکثر غلط بولا جاتا ہے خردو نوش نہیں جناب یہ خرونوش ہے کھانا پینا اس کو کہتے ہیں خرونوش خردو نوش نہیں ہے پھر فریقین فریقین کا مطلب ہی ہوتا ہے دو فریق اکثر جملہ سننے میں آتا ہے دونوں فریقین کے درمیان تصفیہ ہو گیا مسئلہ ہو گیا دونوں تو جب فریقین آئی گیا تو پھر دونوں کا استعمال غیر ضروری ہے تو فریقین کا استعمال غلط ہوتا ہے اس کے ساتھ دونوں لگانا غلط ہے بزارتے خود یہ لفظ غلط نہیں ہے یہی حالت اس لفظ کی بھی یہ جوڑا جوڑا کا مطلب ہی ایک سے زیادہ دو اب کہتے تھے دو کا وہ مشہور گانہ ہے فلم گنگا جملہ کا شاکیل ابتاجیبنی صاحب سے پتہ نہیں کیسے یہ غلطی ہو گئی کہ دو ہنسوں کا جوڑا بچھڑ گیا پھر یہ جوڑا ہوتا ہی دو کا ہے تو یہ عجیب سی بات ہے جوڑا کے ساتھ دو کا استعمال قطع غیر ضروری ہے لفظ یہ درست ہے پھر ہے صحیح لفظ ہے اغوا لیکن ٹی وی بھی دھڑلے سے اغوا بولا جا رہا ہے کہ بچہ اغوا کر لیا گیا یہ اغوا کر لیا گیا اغوا براہ تعوان نہیں جناب اغوا علف کے نیچے زیر ہے پھر ہے مریض کو افاقہ ہو گیا تو صحیح ہے مریض کو افاقہ ہو گیا یعنی اس کی طبیعہ ٹھیک ہو گئی نہیں جناب علف کے نیچے یہاں پر بھی زیر ہے اگلا لفظ ہے مشقت میم پر زبر ہے ہم اکثر اس کو مشقت میں بڑی مشقت میں فز گیا ہوں میں بڑی مشقت میں ہوں مجھے بڑی مشقت کرنی پڑی نہیں جناب میم پر زبر استعمال کیجئے مشقت اس کو بھی ہم مسلحت کہہ دیتے ہیں میم پر زبر تو لگا دیتے ہیں علام کی نیچے زیر لگا دیتے ہیں مسلحت سے کام لو نہیں جناب مسلحت سے کام لو علام پر بھی زبر ہے جس طرح میم پر ہے پھر ہسی مزاق کی باتوں کو صحیح تلفز ہے مزاہ میم کی نیچے زیر ہے لیکن اکثر مزاہ مزاہیہ مزاہیہ اداکار مزاہیہ فلمیں یہ غلط ہے اسی طرح اسی کے بیان کی مزمت کی جاتی ہے لیکن اکثر لوگ مزمت بولتے ہوئے سنائی دیتے ہیں لیکن صحیح لفظیں مزمت میم پر زبر ہے پھر نکتے کی جمع نکات کچھ لوگ پڑھ دیتے ہیں کہہ دیتے ہیں نکات ان نکات پر اتفاق ہو گیا جی نہیں ان نکات پر اتفاق ہو گیا جو کہ نکتے کی جمع نون کے نیچے زیر ہے پھر ایک عجیب و غریب صورتحال آج کل ضمیر کے ساتھ ہو گئی ہے میں کے ساتھ بھی تم کے ساتھ بھی کہ یہ پڑوس کی فلموں کی وجہ سے ہوا ہے کیا ہوا ہے کہ میں کے ساتھ میرا میں میری ماں کو بہت چاہتا ہوں میں میرے بھائی سے بہت پیار کرتا ہوں جی نہیں یہ سب غلط ہے میں کے ساتھ میرا میری میرے اس طرح کا استعمال غلط ہے اس کے لئے لفظ موجود ہیں میں اپنی ماں کو بہت چاہتا ہوں میں اپنے بھائی کو بہت پیار کرتا ہوں تو درست ہے لیکن میں میری ماں کو بہت چاہتا ہوں میں میرے والد کو بہت پیار کرتا ہوں تو غلط جملہ یہی حالت تم کے ساتھ بھی ہے کہ تم تمہارے گھر کب جاؤ گے تم تمہاری ماں سے کب ملو گے نہیں بھائی تم اپنے گھر کب جاؤ گے تم اپنی ماں سے کب ملو گے یہاں پر بھی اپنا اپنی اور اپنے کا موقع ہے یہ غلطی ہمارا خیال ہے کہ پڑوس کی فلموں کی وجہ سے ان کا یہ لہجہ ہے انہوں نے اس قسم کے الفاظ استعمال کرنے شروع کر دی ہیں تو ہم نے بھی ان کی دیکھا دے کی استعمال کرنے شروع کر دی ہیں تو بہرحال یہ چند الفاظ کے ساتھ یہ دوسری ویڈیو آپ کی خدمت میں پیش کی گئی ہمیں امید ہے کہ پچھلی ویڈیو کو جس طرح آپ نے زبردست آپ نے بزیرائی دی ہماری حوصلہ افضائی کی اس کی بھی حوصلہ افضائی کریں گے انشاءاللہ اگلی قسط میں مزید ویڈیو کے ساتھ آپ کے ساتھ حاضر ہوں گے ہمارے چینل کو لائک کیجئے سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن دبانا مت بھولیے شکریہ